وہیں ایران پر اسرائیلی حملے کو لے کر ایک اور بڑا خلاقہ ہوا ہے حملے سے پہلے اسرائیل نے سیریا ایراک کو ٹارگٹ کیا سیریا اور ایراک کی ائر ڈیفنس بیٹریوں کو تباہ کر دیا گیا ائر ڈیفنس بیٹریوں اور ڈرونز کو بنایا گیا نشانہ آپریشن میں رکاوٹ ختم کرنے کے لیے ان حملوں کو انجام دیا گیا اور اگلی خبر بھی آپ کو بتا دیں اسرائیلی حملے میں مرنے والے سینکوں کی سنکھیا بڑھ گئی ہے اسرائیلی حملے میں اب تک چار ایرانی سینکوں کی موت ہو چکی ہے ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کس طرح ٹاپ افسروں کی موت ہو رہی ہے ایران میں اور حملے میں جو گھائل کئی سینک ہیں ان کی حالت اب بھی گمبیر بتایا جا رہی ہے اور مرنے والے سینکوں کا آکڑا بھی بڑھ سکتا ہے جو اسرائیل نے حملہ کیا ایرانی نیوز ایجنسی کے حوالے سے یہ بڑی جانکاری سامنے آئی ہے اور مرنے والے کے بعد ایران نے سرکشہ بڑھائی ہے ایران نے پانچ لیئر میں سرکشہ گھیرہ تیار کیا ہے کئی طرح کے ڈیفنس سسٹم کی تیناتی کر دی گئی ہے ایس فور ہنڈرڈ سے باور تک تینات کیے گئے ہیں چوبیس گھنٹے الارٹ موڈ میں ہے یہ پورا سرکشہ گھیرہ کیونکہ اس وقت ایر ڈیفنس مضبوط کرنے کی قوایت ایران کے اندر چل رہی ہے اگر ایران اب اسرائیل کے ان حملوں کا جواب دیتا ہے اور اسرائیل کے طرف سے تابر توڑ حملے کیے جاتے ہیں ایران پر تو یہ ایر ڈیفنس سسٹمز کا قوچ ہی ایران کی رکشہ کرے گا اس لیے پورا زور اس پر دیا جا رہا ہے اور ایران نے ایر ڈیفنس کا یہ پورا سرکشہ گھیرہ کیسے تیار کیا ہے یہ آپ کو بتائیں گی ندھی دراصل ایران نے اپنی سرکشہ میں پانچ لیئر کا مضبوط گھیرہ تیار کیا ہے یہ اسے فائیو لیئر کہا جا رہا ہے پہلی لیئر میں روس کا ایس 400 ایر ڈیفنس سسٹم تینات ہے جو روس سے ملا ایران کو اب دوسری لیئر میں دیکھئے روس سے ملے اس 300 ایر ڈیفنس سسٹم کی تیناتی کی گئی ہے ایران کی سرکشہ کے لیئے تیسرے گھیرے میں روس کا پنشیر مسائل ڈیفنس سسٹم موجود ہے یہ تیسرا لیئر ہے اس کے بعد ایران کے سودیشی ایر ڈیفنس کی تیناتی کی گئی ہے اس کا نام خورداد ایر ڈیفنس سسٹم ہے ہم نے آپ کو بتایا پہلے اور جو پانچوی اور انترم شینی ہیں جو لیئر جسے کہا جا رہا ہے باور ایر ڈیفنس سسٹم ہے باور بھی ایرانی ایر ڈیفنس سسٹم ہی ہے اب خاص بات کیا ہے یہ بھی جانیے اسرائیل نے جب پہلے چرن میں ایران پر ڈرون اٹاک کیا تب باور ایر ڈیفنس سسٹم سب سے پہلے ایکٹیو ہو گیا اور اس نے روسی ایر اس 400 ڈیفنس سسٹم سے پہلے ڈرون کو ٹریس کر کے انہیں تبھا کر دیا یہ انٹرسیپشن کی کاروائی تھی ٹھیک اسی طرف دوسرے اور تیسرے چرن کے حملوں میں بھی باور ایر ڈیفنس سسٹم فرانٹ فوٹ پر تھا اور اس نے اسرائیلی فائٹر جیٹ سے نکلنی والی جو مسائلیں ہیں ہوا میں ہی اسے نشٹ کر دیا امیتاب سر دیکھیں یہ تو ہوتا ہے کہ یہ تیاری ہوتی ہے کتنے لیئرز میں آپ اپنے ڈیفنس کو اپنے سرکشہ کوچ کو تیار کر رہے ہیں جو وہ اسرائیل سے لینا چاہتا ہے یا پھر وہ ویٹ این ووچ کی ستتی میں ہے کوٹنے تک چال میں کہ پہلے عرب دیشوں کو تو سادھ لیں اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے دیکھیں اس کا ایک اتحاس بھی ہے پچھلے بار ہم نے دیکھا تھا اپریل میں جب ایران نے پہلی بار اٹیک کیا تھا اس کے جو بھی ڈسٹرکشن ہوا اسرائیل میں نہیں کے برابر ہو اس کے بعد اسرائیل نے اٹیک کیا اور ایسے جگہوں پہ کیا جو ان کے لیے بہت سنسٹیو ہیں جیسے عشفہان میں کیا اور جتنے بھی نیوکلیئر اسٹیبلشمنٹس ہیں ریسرٹ سینٹرز ہیں ان کے آس پاس کر دیا وہ دکھا دیا کہ ہم یہ اٹیک کر سکتے ہیں اس کے بعد بھی ایران نے ریسپونڈ نہیں کیا ایران نے کب ریسپونڈ کیا جب اس کے سیرین ایمبسی پہ اٹیک ہوا اور اس کے آرمی جنرل آئی آجی سی کے مارے گئے تو اس طرح یہ دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہ پرووکیشن پہ پرووکیشن ہو رہا ہے ایران اس کا جواب دے چکا ہے ایران ابھی چپ بیٹھنے والا ہے یہ میرا اسیسمنٹ ہے لیکن وہ تب تک چپ رہے گا جب تک اس کے ایمیڈیٹ انٹریس جو بھی ہیں اگر اس کے لوگ مارے جاتے ہیں یا پھر ایک اٹیک ہوتا ہے تب وہ ری ایکٹ کرے گا اور جتنے بھی پانچ لیئر چھ لیئر آپ جو بھی بتا دیں ان کے ائر ڈیفنس سسٹم ہے وہ ازرائیل اور امریکہ کے آگے کچھ نہیں ہے اور ایران یہ بات جانتا ہے ایران یہ بھی جانتا ہے کہ امریکہ کا ٹروپ پریزنس ہے جو تھارڈ مسائل سسٹم انٹی مسائل سسٹم دنوں نے لگائے ہیں اس کو امریکنز مین کر رہے ہیں اس میں سے ایک بھی امریکن حطاحت ہوتا ہے تو امریکہ میں اس کے خلاف ایک بہت بڑا میسج جائے گا آپ کو یاد ہوگا دوہجار انیس میں جب ان کے کمانڈر مارے گئے تھے آئی ار جی سی کے بغداد میں اس کے بعد انہوں نے ایراکی بھومی کے اندر امریکن بیسز کو اٹیک کیا تھا جس میں قریب 90 امریکن سینک حطاحت ہوئے تھے اس کے بعد بھی امریکہ نے بہت رسٹرین کیا اور اگلا اٹیک نہیں ہونے دیا تو یہاں پر بھی وہی ہوگا کیونکہ سب جانتے ہیں اس سمیں پوری دنیا ایک بڑے ٹینوس پیس میں ہے کسی بھی سمیں یہ پیس گر بڑے ہو سکتا ہے اگر ایران پر لارڈ سکیل اٹیک کیے جائیں ان کے نیوکلئر آئل اور ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ کو اٹیک کیا جائے گا تو دنیا میں وار کی ورلڈ وار کی سماؤنا بڑھتی ہے پلکل یود کا دائرہ ایسے میں بہت بڑھ سکتا ہے اس کی آشنگ کا نشت طور پر پر پربل ہو جائے گی ایسے میں